چوڑیل مجھے چھوڑ دو میں ایک گروتی گائی ہوں میں بھٹک کر یہاں آ گئی مجھے گھر جانے دو سنو بیٹا یہ گائے میری ہے جو کچھ دن پہلے بھٹک گئی تھی ارے یہ کس کی گائے ہے اور یہ ہمارے گھر کیا کر رہی ہے ایک بار کی بات ہے ایک اچھا دھاری ناگین اور اس کی بیٹی اپنی گائیوں کے ساتھ جنگل میں رہا کرتے تھے اچھا دھاری ناگین روز اپنی گائیوں کو جنگل میں چراغ کرڑاتی تھی اور اپنی بیٹی کو ان کا دودھ پلاتی تھی ناگین اور اس کی بیٹی مل کر گائیوں کا خوب خیال رکھتے تھے ایک دن اچھا دھاری ناگین کو کچھ کام سے ناغلوک جانا پڑتا ہے وہ اپنی بیٹی سے بولتی ہے بیٹی مجھے ناغ راج نے بلایا ہے مجھے ناغلوک جانا ہوگا اس لیے میں تمہیں ایک بہت مہتیپور کام دے کر جا رہی ہوں آج تم ان دونوں گائیوں کو جنگل میں چراغ لانا اور یاد رکھنا پرانے جنگل کی طرف مت جانا وہاں ایک بھیانک چڑیل رہتی ہے جو وہاں چرنے والی گائیوں کو اٹھا لیتی ہے اور کھا جاتی ہے ایسا کہہ کر ایچھا دھاری ناگین ناغلوک کی طرف چلے جاتی ہے اور ناگین کی بیٹی اپنی گائیوں کو چرانے لگتی ہے وہاں ان کو چراتے چراتے بہت تھک جاتی ہے اور سوچتی ہے میں کچھ دیر اس پیڑ کے نیچے آرام کر لیتی ہوں تب تک یہ گائیں یہاں چر لیں گی ایسا سوچ کر وہاں پیڑ کے نیچے لیٹ جاتی ہے اور بہت زیادہ تھک جانے کے کارن اسے بہت نید آنے لگتی ہے اور وہاں پیڑ کے نیچے ہی سو جاتی ہے ادھر اس کی ایک گائے چڑتے چڑتے پرانے جنگل کی طرف مکل پڑتی ہے اس پرانے جنگل میں ایک بیانک چڑیل رہتی تھی وہاں گائے کو دیکھ لیتی ہے اور بولتی ہے ایسا کہہ کر وہاں جاتی ہے اور گائے گائے کو پکڑ لیتی ہے چڑیل کو آیا دیکھ کر گائے بہت غبر آ جاتی ہے اور بولتی ہے چڑیل مجھے چھوڑ دو میں ایک گربتی گائی ہوں میں بھٹک کر یہاں آ گئی مجھے گھر جانے دو تجھے گھر جانے تو ایسا تو نہیں ہوگا آج تو میں تجھے اپنی گفہ میں لے جاؤں گی اور وہاں جا کر تجھے پکا کر کھاؤں گی ایسا کہہ کر وہ گائے کو لے کر اپنی گفہ کی طرف نکل پڑتی ہے گائے بہت بھاری تھی اس لیے چڑیل تھک جاتی ہے اور گائے کو وہی رکھ کر پیڑ کے نیچے لیٹ جاتی ہے خوچی سمیں میں اسے وہاں نید آ جاتی ہے چڑیل کو سویا ہوا دیکھ کر گائے وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ اتنی زور سے بھاگتی ہے کہ وہ راستہ ہی بھول جاتی ہے اور جنگل سے بھٹکتے بھٹکتے ایک گاؤں میں پہنچ جاتی ہے گاؤں میں بنتی اور شیما دو بھائی بہن رہتے تھے وہ بہت گریب تھے گائے سیدھے ان کے گھر کے پاس آ کر رکھتی ہے وہ بہت بھوکی پیاسی تھی اور جا کر اس کے گھر پہ گر جاتی ہے تب ہی سیما اور بنتی اس گائے کو دیکھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں ارے یہ کس کی گائے ہے اور یہ ہمارے گھر کیا کر رہی ہے سیما لگتا ہے یہ گائے بہت بھوکی پیاسی ہے اس لیے بے ہوش ہو کر گر گئی ہے چلو جلدی سے اس کے لیے چارہ لے کر آؤ اور میں اس کے لیے پانی لے کر آتا ہوں بنتی بھاگا بھاگا جاتا ہے اور گائے کے لیے پانی لے کر آتا ہے پانی پیتے ہی گائے ہوش میں آ جاتی ہے تب ہی سیما گائے کے لیے کچھ چارہ لے کر آتی ہے چارہ کھا کر گائے کو کچھ رات محسوس ہوتی ہے سیما کہتی ہے بنتی بھائیہ یہ گائے بھٹک کر ہمارے گھر آ گئی ہے ایک کام کرتے ہیں اسے ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اس کا دودھ نکال کر پیئیں گے ارے پگلی نہیں دیکھ یہ گاہ تو گروتی ہے یہ ابھی دودھ نہیں دے گی اچھا بھئیہ پھر ہمیں دودھ کیسے ملے گا جب وہ ایک بچے کو جنم دے گی اس کے بعد ہم اس کا دودھ پی سکیں گے تب تک ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا ٹھیک ہے بھئیہ میں اس کا خود خیال رکھوں گی اور اسے بہت سارا ہرہ چارہ کھلاؤں گی ہاں بہن میں اسے روز پانی پلاؤں گا اور اس کی دیکھ بال کروں گا ایسا کہہ کر وہ گائے کی دیکھ بال کرنا شروع کر دیتے ہیں ادھر جب ناغن کی بیٹی جاگتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ گائے وہاں سے گائے ہو گئی ہے وہ اپنی گائے کو بہت ڈھونڈتی ہے پرنتو اس کی گائے اسے نہیں ملتی اور وہ اپنی دوسری گائے کو لے کر گھر آ جاتی ہے سام کو جب اس کی ماں واپس آتی ہے تو وہ اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے بیٹی دوسری گائے کہاں ہے تب ناغن کی بیٹی اپنی ماں کو ساری بات بتاتی ہے کہ کس طرح وہ جنگل میں گائے کو چرا رہی ہوتی ہے اور گہری نیند آنے کے کارن میں وہیں سو جاتی ہے اس کی باتیں سن کر اچھا داری ناغن بولتی ہے سنو بیٹی ہمیں ہمیشہ جو بھی کام ملے اس کام کو اچھے سے کرنا چاہیے چلو ہم اس گائے کو ڈھونڈتے ہیں ایسا کہہ کر وہ دونوں اس گائے کو ڈھونڈنے لگتے ہیں ادھر جب چڑیل کیاں کھلتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ گائے وہاں سے گائب ہے یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور گائے کو ڈھونڈنے کے لئے نکل پڑتی ہے وہ چاروں طرف ڈھونڈتی ہے پرنتو اسے گائے کہیں نہیں ملتی پھر وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے ادھر جلد ہی گائے ایک ننے بچے کو جنم دیتی ہے اس بچے کو دیکھ کر سیما اور بنتی بہت خوش ہوتے ہیں پھر بنتی گائے کا دودھ نکال کر سیما اور اس کے بچے کو پلاتا ہے اس طرح وہ تینوں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں ادھر ایک دن جب اچھا دھاری ناغین گائے کو چرا رہی ہوتی ہے تو چڑیل کو بہت بھوگ لگتی ہے اور وہ اپنے پرانے جنگل سے نکل کر اچھا دھاری ناغین کے جنگل میں چلی جاتی ہے اور گائے کو چپتا ہوا دیکھ لیتی ہے یہ دیکھ کر اسے بہت بھوگ لگتی ہے اور وہ جا کر گائے کو چرا لیتی ہے اور اسے لے کر بھاگنے لگتی ہے اسے بھاگتا ہوا اچھا دھاری ناغین دیکھ لیتی ہے اچھا دھاری ناغین چڑیل کو پکڑ لیتی ہے اور اس کی بہت پٹائی کرتی ہے چڑیل بہت رونے لگتی ہے اور ناغین سے بولتی ہے بیل مجھے مت مارو میں بہت دکھی ہوں میں نے بہت دنوں سے کچھ نہیں کھایا اس لیے میں تمہاری گائے چھوڑانے آ گئی چڑیل تم جھوٹ بول رہی ہو ابھی کچھ دن پہلے ہی تم نے میری گائے چھوڑا لی تھی اور اسے کھا گئی اور اب کہہ رہی ہے میں بھوکی ہوں نہیں بہن میں نے تمہاری گائے چھوڑائی جدور تھی پرانتو وہ میری گوپا سے بھاگ گئی اور پھر مجھے نہیں ملی مجھے لگتا ہے وہ جنگل کے دوسری طرف گاؤں میں چلی گئی ہوگی ٹھیک ہے چڑیل میں تجھے چھوڑ دیتی ہوں پرانتو آج کے بعد میرے جنگل میں کبھی قدم مت رکھنا اس کی یہ باتیں سن کر چڑیل وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر اچھا دھاری ناغین اپنی گروتی گائے ڈونڈنے کے لیے گاؤں میں پہنچتی ہے تو اسے وہ گائے مل جاتی ہے اس گائے کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی ہے اور بنتی سے بولتی ہے سنو بیٹا یہ گائے میری ہے جو کچھ دن پہلے بھٹک گئی تھی ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں یہ گائے آپ کی ہی ہے آپ اسے لے جائیے جب اچھا دھاری ناغین گائے کو اس کے بچڑے کے ساتھ لے جانے لگتی ہے تب ہی سیما رونے لگتی ہے اچھا دھاری ناغین سیما سے اس کے رونے کا کارن پوچھتی ہے تب سیما کہتی ہے ہم بہت گریب ہیں اور ہمارے پاس کوئی گائے نہیں ہے میں اس گائے کے بچے سے بہت پیار کرتی ہوں گائے کے بچے کے پرتی سیما کا ایسا پریم دیکھ کر ناغین کہتی ہے ٹھیک ہے سیما تم اس بچے کو رکھ لو میں اس گائے کو لے کر اپنے گھر جاتی ہوں پرانتو بیچ بیچ میں پچھڑے سے ملانے کے لیے گائے کو لے کر تمہارے گھر آتی رہوں گی اس کی یہ باتیں سن کر سیما اور بنتی بہت خوش ہوتے ہیں اور اچھا دھاری ناغین کا دھنیاواد کرتے ہیں اچھا دھاری ناغین اپنے گائے لے کر چلے جاتی ہے آلوباد وہ گائے کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور ایک گائے میں بدل جاتی ہے پھر وہ ایک بچڑے کو جنم دیتی ہے اس طرح سیما اور بنتی خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں ارے بھائی بچاؤ یہ چڑیل مجھے نلکے میں ڈال رہی ہے ایک بار کی بات ہے ایک چڑیل گاؤں میں کچھ انسانوں کو نلکے میں ڈال رہی ہوتی ہے نلکے میں ڈالتے ہی وہ انسان سونے کے انڈے میں بدل جا رہے تھے وہیں باقی کے دو انسان تبھی چلانے لگتے ہیں ارے کوئی ہمیں بچاؤ یہ چڑیل ہمیں انڈے میں بدل دے گی وہیں گاؤں کا ایک آدمی ان کی یہ چک سن لیتا ہے اور چڑیل کو گاؤں کے لوگوں کو انڈے میں بدلتا دیکھ لیتا ہے اور وہ بھاگا بھاگا گاؤں میں سب کے پاس جاتا ہے اور انہیں ساری بات بتاتا ہے ارے سنو سنو مجھے پتا چل گیا ہے گاؤں کے آدمی کہاں گائب ہو رہے ہیں پرانے نلکے کے پاس ایک چڑیل گاؤں کے سبھی انسانوں کو اٹھا لے رہی ہے اور انہیں ایک انڈے میں بدل دے رہی ہے ہمیں کچھ کرنا ہوگا اس کی یہ باتیں سن کر سبھی گاؤں والے ترنت سادو بابا کے پاس جاتے ہیں اور اسے بولتے ہیں یہ سادو بابا ہماری سہائتہ کیجئے گاؤں میں ایک چڑیل آگئی ہے جو گاؤں والوں کو پکڑ پکڑ کر ایک نلکے میں ڈال رہی ہے اور انہیں انڈے میں بدل دے رہی ہے گاؤں والوں تم چنتہ مت کرو میں تمہاری سہائتہ ضرور کروں گا چلو جلدی سے مجھے اس چڑیل کے پاس لے چلو سبھی گاؤں والے ہاتھوں میں مشال اور لاتھیاں لے کر سادو بابا کو چڑیل کے پاس لے جاتے ہیں سادو بابا کہتے ہیں یہ چڑیل بس تُنہے گاؤں والوں کو بہت تنگ کر لیا آج میں تجھے اس کی سجا ضرور دوں گا چڑیل کہتی ہے سادو بابا میں ان گاؤں والوں کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی اپنے نلکے کی سہائتہ سے انڈے میں بدل دوں گی تبھی سبھی گاؤں والے اس چڑیل کو دنڈے سے پیٹنے لگتے ہیں اور سادو بابا اپنے منتر کا اچارن کرنے لگتے ہیں اور اس منتر کی سہائتہ سے سادو بابا اسے اس نلکے میں قیاد کر دیتے ہیں اور اس کے چاروں طرف ایک سرکسہ قوس لگا دیتے ہیں اور گاؤں والوں سے کہتی ہیں سنو گاؤں والوں آج کے بعد اس نل کو کوئی نہیں چلائے گا اور اس نل کے آس پاس بھی کوئی نہیں بھٹکے گا اگر کسی نے یہ نل چلایا تو یہ چڑیل آزاز ہو جائے گی اور سبھی گاؤں والوں کو کھا جائے گی سادو بابا کی بات مان کر سبھی گاؤں والے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں سمیہ بیٹھتا ہے ایک پریوار اس گاؤں میں آتا ہے اور بھوک کے کارن رامو اور رادا کی ملتی ہو جاتی ہے ان کے بچے بہت پریشان ہو جاتے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا لڑکا یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور بولتا ہے اے بھگوان ایک تو یہ گریبی اور اوپر سے آپ نے میرے ماں باپ کو بھی مجھ سے چھین لیا اب میں کیا کروں گا ابھی اس کی چھوٹی بہن کہتی ہے بھائیہ بھائیہ مجھے پیاس لگی ہے مجھے پانی پینا ہے تم رکو بہن میں ابھی پانی لے کر آتا ہوں ایسا کہہ کر بھائیہ بارٹی لے کر گاؤں کے نل کے پاس جاتا ہے جہاں سبھی گاؤں والے پانی بھر رہے ہوتے ہیں جیسے ہی وہ نل سے پانی بھرنے کے لیے جاتا ہے تب ہی گاؤں والے اسے وہاں سے بھگا جیتے ہیں بنتی اداس ہو کر ادھر ادھر دوسرے نل کی تلاش کرنے لگ جاتا ہے تب ہی اسے بھائیہ پرانا چوڑیل والا نل دکھائی دیتا ہے اور وہ اس رکشہ کوج کو پار کر کے اس کے اندر چلا جاتا ہے جیسے ہی وہ نل کو چلاتا ہے تب ہی اس میں سے چوڑیل باہر نکل جاتی ہے اس چوڑیل کو دیکھ کر بنتی بہت گھورا جاتا ہے اور بولتا ہے ارے میں تو پانی بھرنے آیا تھا اس میں تو چوڑیل ہے مجھے کوئی بچاؤ چوڑیل کہتی ہے بنتی تم گھدراؤ مت مجھے کئی سال پہلے ایک سادو بابا نے یہاں قید کر دیا تھا پرانتو تم نے مجھے آجاد کر دیا میں تمہیں کچھ نہیں کروں گی ایسا کہہ کر وہ بنتی کو نل چلانے کے لئے کہتی ہے جیسے ہی بنتی نل چلاتا ہے اس میں سے ایک سونے کا انڈا باہر نکلتا ہے بنتی وہ سونے کا انڈا دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے چوڑیل کہتی ہے بنتی آج سے یہ سونے کا انڈا تمہارا ہے تم ہر روز جب اس نل کو ایک بار چلاوگے تو تمہیں ایک سونے کا انڈا ملے گا پرانتو یاد رہے نل کو صرف ایک بار ہی چلانا ہے سمیں بیٹتا ہے بنتی بہت امیر ہو جاتا ہے ایک دن ایسے ہی وہ نل چلاتا ہے اس کی اندر سے ایک سونے کا انڈا باہر نکلتا ہے اسے ایسا کرتے ہوئے گاؤں کے دو چوڑ دیکھ لیتی ہیں اور بولتی ہیں ارے یہ بکھمنگے تو گاؤں میں بکھاری بن کر آئے تھے پرانتو اب تو یہ راجہ ہو گئے ہیں لگتا ہے اس لڑکے نے اس سارے گاؤں کا سونہ چورا کر اس نلکے کے اندر دفن کیا ہوا ہے چلو آج ہم اسے نکال لیتے ہیں انٹی کے جانے کے بعد وہ نل کو چلانے لگتے ہیں پرانتو اس میں کوئی بھی سونے کا سکھا نہیں نکلتا ہے اور وہ دونوں بہت تھک جاتے ہیں اور بولتے ہیں ارے اس میں سے تو سونے کا سکھا ہی نہیں نکل رہا ہے اب ہم کیا کریں ارے لگتا ہے کہ نل چلانے سے سکھا باہر نہیں آئے گا اس نلکے کو ہی اکھاڑ دیتے ہیں ایسا کہہ کر وہ دونوں اس نلکے کو اکھاڑ دیتے ہیں تب ہی چڑیل آزاد ہو جاتی ہے اور بولتی ہے تم نے میرے نل کو اکھاڑا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی میں تمہاری دیون لیلا یہی سماپ کر دوں گی ایسا کہہ کر وہ ان دونوں چوروں کو بندی بنا لیتی ہے ایک آدمی جب وہاں سے کجر رہا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ چڑیل کا نلکہ کسی نے اکھاڑ دیا ہے اور چڑیل واپس آزاد ہو گئی ہے سبھی گاؤں والے پھر سے سادو بابا کے پاس جاتے ہیں اور انہیں ساری بات بتاتے ہیں سادو بابا کہتے ہیں گاؤں والوں میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا اس نلکے سے چھڑ چھڑ مت کرنا پرانتو تم نے میری بات نہیں مانی چلو کوئی نہ کوئی سمادان نکالنا ہی پڑے گا ایسا کہہ کر سبھی گاؤں والے سادو بابا کے ساتھ اس نلکے والے چڑیل کے پاس چلے جاتے ہیں سادو بابا کہتے ہیں پرانتو وہ چڑیل سادو بابا کو بھی بندی بنا لیتی ہے کیونکہ نلکے سے آزاد ہونے کے بعد چڑیل بہت شکتی شالی ہو جاتی ہے سبھی گاؤں والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں تبھی بنتی وہاں گزر رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ چڑیل نے سب کو بندی بنا رکھا ہے اور ان کی خوب پٹائی کر رہی ہے تبھی بنتی بھاگا بھاگا چڑیل کے پاس آتا ہے اور اس سے بولتا ہے ہے چڑیل ماں انہیں چھوڑ دو ان کو ان کی گلتیوں کی سزا مل گئی ہے انہیں جانے دو ٹھیک ہے بنتی تم کہتے ہو تو میں انہیں چھوڑ دیتی ہوں پرانتو اب میں کہاں رہوں گی انہوں نے میرا نل تو اکھاڑ دیا چڑیل ماں تم چنتہ مت کرو ہم تمہارا نلکہ تبارہ لگوا دیں گے ایسا کہہ کر سبھی گاں والے چڑیل کا نلکہ پھر سے لگا دیتے ہیں اور چڑیل پھر سے اس میں خوشی خوشی رہنے لگتی ہے